لائنس جو ہے وہ انشور ہوتی ہیں اپنے آپ میں ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اپنے آپ میں ایک بہت گریب ایشو ہے جس جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بارتیہ جنتہ پارٹی has miserably failed in addressing miserably failed in addressing and پردان منتری نارندر موڈی امید شاہ جو ہمارے ہوم منسٹر ہے ایک فلم کو پرموٹ کرنے کے لیے پورا مکانیزم پورا مکانیزم کو use کر لیتے ہیں بٹ وہی پر ایک کشمیری پندیت جس کا درد اس فلم میں بیجا گیا جس کے درد کو monetize کیا گیا جس کے درد پہ لوگوں نے اپنی success کی سیڑھیاں چڑھی آج وہی کشمیری پندیت اپنی جان کو بچانے کے لیے آواز ڈھا رہا ہے آج وہی کشمیری پندیت پچھلے سات مینے سات مینے سے سڑک پہ کھڑا ہے وہی کشمیری پندیت ایک ایک transfer policy مانگ رہا ہے relocation مانگ رہا ہے بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ بارتیہ جنتہ پارٹی جو کیا اپنی جیت کے جھوٹے پر چملہ رہاتی ہے اس بارتیہ جنتہ پارٹی کے پاس ایک میجر نہیں ہے ایک بلوپرنٹ نہیں ہے ایکچولی درد پھیل نہیں کر سکتی کشمیری پندیت کا سو آج جمہو ان کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی پھر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کشمیری پندیت کو relocate کیا جائے سیفر جگہ پہ جمہو میں relocate کیا جائے ایک transfer policy لائے جائے تھاکہ کشمیری پندیت کی زندگیاں جو ہیں اتاکہ so that their lives are protected and مجھے لگتا ہے nothing is more than a constitutional right nothing is more than a fundamental right اور ایک transfer policy لانا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو مجھے لگتا ہے کہ and i must say one thing here that بھارتیہ جنتہ پارٹی جو آپ نے بھی دیکھا کیسے وہ اپنے جھوٹے پرچم لہرہ رہی ہے rather false claims کر رہی ہے کہ کشمیر میں جو ہے وہ normalcy آ گئی ہے after abolition of article 370 وہی بھارتیہ جنتہ پارٹی